بھارتی جنگی جنون پاگلپن کی حدوں کو چھونے لگا مودی سرکار نے بھوکی ننگی عوام کے حق پر پھر ڈاکہ ڈال دیا بھارت کے دفاعی بجٹ میں دس فیصد کا ہوشوبائی زافہ بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے لوگ سبح میں یکم اپریل سے شروع ہونے والے نئے مالی سال کی تفصیلات پیش کی جس کے مطابق مالیاتی بہرانوں سے ڈولتی مودی سرکار نے نئے مالی سال میں دفاعی بجٹ کے لیے ستائیس کھرب چالیس ارب روپے مختص کیے ہیں جو گزشتہ برس کے مقابلے میں گیارہ فیصد زیادہ ہیں بھارتی وزیر خزانہ کے مطابق نئے بجٹ میں تقریباً آٹھ کھرب پینسٹھ ارب روپے جاری فوجی اخراجات کے مد میں جبکہ باقی کے اٹھارہ کھرب پچتر ارب روپے نئے ہتھیاروں کی خریداری پر زرف کیے جائیں گے جہاں ستائیس کھرب چالیس ارب یہ وہ بجٹ ہے جو کہ دفاع کے نام پر بھارت کی جانب سے اپنی فوج کے لیے مختص کیا گیا ہے یعنی کہ دس پیسے دب اضافہ کر دیا گیا ہے سب سے پہلے دو چیزوں کو اپنی ذہن میں رکھ لیجئے پہلی یہ چیز کہ بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے یہ دفاعی بجٹ نہیں ہے یہ بلکہ ان کے توصیح پسندانہ ازائم ہیں اور بھارت کے کسی عمل میں کوئی خیر کی بات نہیں صرف شر ہے اور دوسری بات تم نے ذہن میں رکھ لیجئے کہ بھارت جب بھی اس قسم کی کوئی انویسمنٹ کرتا ہے یا افغانستان میں جو انویسمنٹ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان سینٹر اف گریوٹی اس کے تمام کی تمام پالیسیز جو اس کے پاکستان نے گھوم رہی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے جنرل اٹائٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفی صاحب بہت شکریہ سر بھارت کا جو پاگلپن ہے مودی کے آنے کے بعد اور زیادہ بلند ہو چکا ہے آسمانوں کو چھونے لگا ہے یہ جو دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اپنے دفاعی بجٹ میں یعنی دفاع کے نام پر بجٹ میں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تو اگر کمپائزن کرنا ہے دیکھیں پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 2.6 پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا اور بھارت کا جو بجٹ پچھے سال تھا وہ 6.2 پرسنٹ تھا انبرسلی پروپورشنل ہے بھارت کا پاکستان کی مقابلیں بجٹ دوسرا جو بھارت کی افواج کا جو میک اپ ہے وہ اندھائی جا رہانا ہے پاکستان کو کچھ دفاعی جا رہانا ہے ان کے اضائم صرف خطے کے بارے میں نہیں ہیں ان کے اضائم بلکہ کسی حد تک تو وہ سوچتے ہیں کہ بہرہن میں کسی اور کامل دخل جائز ہی نہیں ہے اپنی نیوی کو اپنی ائر فورس کو اپنی فورس کو اتنا بڑا وہ بنانا چاہتے ہیں اتنا مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس کے جو ان کے اضائم ہے اس کے لیے بجٹ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور افواج ان کی پھیلتی جا رہی ہیں ظلم بڑھتا جا رہا ہے لیکن دنیا اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہی سوائے شاید پاکستان کے افصیت تک چائنا کے اور مریکہ جو ہے وہ اس کو شہ دے رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ مخالفت اس کی بڑھا رہا ہے پاکستان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے معاملات کو سمجھنا ہمارے عوام میں بہت ضروری ہے معاملات کو سمجھنا کہ بھارت جس کے ساتھ ہم دوستی کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اس سے دوستی ممکن نہیں ہے میں پاکستان اچھا جنرل صاحب آپ اس بات سگری کرتے ہیں کہ بھارت کی جو سنٹر آف گریوٹی ہے یا فوکس پوائنٹ ہے یا اس کی جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ صرف پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں اور اس میں شرح ہے اس پہ شک نہیں ہے کیونکہ یہ تو ان کی ڈیکلیٹ پالیسی ہے کسی طریقے سے کبھی وہ آپ کو پیار سے انسانیں کوش کرتے ہیں کبھی ان کا ایک لبادہ ہو لیتے ہیں پیار کا یا کبھی وہ مدی صاحب کر رہے ہیں مقصد ان کا ہے کہ پاکستان کی جس لکیر نے ہمیں دیوائد کر رکھا ہے جو ہمارے خون سے کچھی ہے وہ اس لکیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں ازائن کے لیے وہ کسی حد تک جانے کو تیار ہیں اچھا جنرل صاحب دوہزار سولہ کیا کر بات کر رہے ہیں یعنی ابھی گزشتہ سال کا ہم ذکر کر رہے ہیں روس کے ساتھ ایک بڑا ہیوی قسم کا اس نے معاہدہ کیا جنگی ہتھیار فریدنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ بھی اس نے کیا اور اگر ہم لاسٹ ان کے بجٹ کی بات کریں تو پچیس خرب روپے کا دفاعی بجٹ پیش کیا گیا مسلسل اس کی تاریخ ہے کہ وہ مسلسل اپنے اضافہ کر رہا ہے اپنے دفاعی بجٹ میں اور نریندر مودی نے بلکہ اپنے چند ماہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ہی ایک بڑا بجٹ کا حصہ دفاع کے نام پر ان شرپسند دہشت گرد فوج کے نام کیا تھا تو یہ ایک تسلسل ہے ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں دیکھیں پاکستان کا مسئلہ بھارت کی ہے پاکستان کا مسئلہ بھارت سے بھارت کے پروردہ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ بھی ہے اور پاکستان کا اندرونی ہمارا گورنٹس کا اشکیت ہے ہمیں پاکستان میں ان سب معاملات کو بے ایک وقت دیکھنا ہوگا اور ان کو صحیح کرنا ہوگا اگر ہم اندرونی طور پر کوہنسید ہیں مضبوط ہیں اور ہماری جو پولٹیکس ہیں پلٹیکل پارٹیز ہیں اور ہمیں ایک متحد قوم کی طرح دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو جو خطرات ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارے اندر سے آوازیں نہیں اٹھ رہیں کہ بھارت ہمارا دوست ہے یا بھارت ہمارے سے بہت بھلا چاہتا ہے اس قسم کے اگر آوازیں ہمارے اندر سے اٹھیں گی کسی حد تک میڈیا بالکل صحیح آپ نے فرمایا جنرل صاحب فائنلی فائنل کومنٹ چاہیے پاکستان کے اندر ایک بڑا مخصوص طبقہ ہے جو خاص طور پر ٹارگٹ رکھتا ہے اور نگاہ رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے انہیں موقع ملے اور وہ آرمی پر تنقید کریں اور خاص طور پر جب دفاع کے بجٹ کی بات آتی ہے تو ان کی زبانیں بہت بے لگام ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شرپسند بھارت جیسے دشمن کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے دفاع بجٹ کو مزید ٹرام کرنے کی ضرورت ہے بہت ہمارے فاج میں سمجھتا ہوں کہ سکت دنیا میں کم ترین جو خرچے پر اس قدر بڑی سیکیورٹی پر فرام کی جا رہی ہے تو پاکستان ہے اس میں پاکستان کے عبام کو اپنی کمر کس کر اپنے لیڈرز کا غلہ پکڑ کر اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کرنا ہے ورنہ دشمن کی آزائیں ہمارے سامنے بلکل شکریہ بلکل ٹھیک بہت شکریہ لیفٹیننٹ جرنل اٹائٹ گولا مصطفی صاحب اپنا پوائنٹ ویو دے رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت مسلسل اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے اور اس کے دفاعی بجٹ میں اضافے کا مقصد ہی صرف پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اسی طریقے سے بھارت جو افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان سے اسے کیا لینا دینا ہے اصل میں مسئلہ پھر پاکستان ہی ہے دوسری جانب اگر بات کریں دوہزار سولہ میں سو ارب ڈالر اپنی فوج کی دفاعی ضروریات کو بہتر بنانے کے لیے آئندہ دس سال میں خرچ کرنے کا بھی انہوں نے اندیا دیا ہے لیکن اصل میں بات یہاں پر یہ ہے کہ بھارت جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے اس ایمان کی دولت سے محروم ہیں جو کہ ہمارے جوانوں کے پاس ہے اور دوسری جانب اگر بھارت کے اس اربوں کھربوں کے بجٹ کی بات کریں تو اس کی حقیقت صرف وہ ویڈیوز ہیں جو کہ خود ان کے فوجیوں نے اپنے بورڈر پر جہاں وہ تائن آتھیں نکال کر سوشل میڈیا پر وائرل کی اور ان کا چہرہ بے نکاب کیا اصل میں صرف یہ سارے معاملہ چاہتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کے دفاعی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسے شرپسند انصر یا ایسے شرپسند بھارت جیسے ہمسائے کے لیے اور دنیا کے حالات کے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضرورت بھی ہے بلکل بگ فائز کی جانب بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ